جیو آپ کو بتائیں کہ جمعو کشمیر لیبریشن فرنٹ یوکے کے زیر احتمام برمنگم کے مقامی کمینٹی ہال میں قائد تحریک کشمیر امان اللہ خان مرہوم کی چھٹی برسی نہائید عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی جس میں برطانیہ بھر سے تنظیم کے عہد دران نے خصوصی شرکت کی اور امان اللہ خان مرہوم کے جرت اور بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے ادھورے مشن کو مکمل کرنے کا عیادہ کیا ریاست جمعو کشمیر کی مکمل آزادی اور خودمختاری کی جدوجہد کے حامی قائد تحریک کشمیر امان اللہ خان مرہوم کی چھٹی برسی برمنگم کے مقامی کمینٹی سینٹر میں نہائید عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی جس میں برطانیہ بھر سے جے کے ایلف یوکے کے عہد دران نے بھرپور شرکت کر کے امان اللہ خان کی جدوجہد کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا اور ان کے ادھورے مشن کی تکمیل کا عیادہ بھی کیا اس موقع پر جہدو مسلسل اور ہماری ذیمہ داریاں کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا جس میں قائد تحریکی ساٹھ سالہ تحریکی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے نوجوہ نسل کو ان کی جدوجہد کے مختلف پہلوں کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا تاکہ ہماری کشمیری نوجوان اس جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا تائین کر سکیں اس دوران جیکے الیف یوکے کے صدر لیاقت لون چیف آرگنائزر سردار نصیم اقبال ایڈوکیٹ گلفراز خان یوسف چہدری رحمت حسین امجد نماز اور دیگر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری قوم پرس رہنما امان اللہ خان کو ہم سے بچھرے چھ سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور یاسین ملک کی قیادت میں امانداللہ خان کے ادھورے مشن کو پورا کرتے ہوئے کشمیر کی مکمل آزادی اور خودمختاری تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اس دوران مرکزی چیئرمن یاسین ملک کی جرت و بہادری پر ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تمام اسیران کی رہائی کے لیے انسان دوست ممالک اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مداخلت کر کے انڈین فاشسٹ رجیم کے تمام کالے قوانین کا خاتمہ کریں تاکہ جے کے ایلف کی چیئرمن یاسین ملک سمیت ہمارے اسیران کی جلد از جلد رہائی ممکن ہو سکے انہوں نے کہا کہ ہم وادی کشمیر کی کسی بھی اقائی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے ہم کشمیری ہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہم کریں گے اس موقع پر شرکا لیاقتلون اجاز ملک حفیظ خان توصیف نیاز اور دیگر نے سین ای نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قائد تحریک امان اللہ خان کی برسی منانے کا مقصد ان کی جدوجہد سے کشمیری نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ہے اور یاسین ملک سمیت اسیران جمع کشمیر کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے تاکہ ایک عرصہ سے کشمیر کے اندر کشمیری ماں بہنوں اور نوجوانوں کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے ان سے انصاف کا تقاضی کیا جا سکے آج کا یہ پیغام امان اللہ خان کی جدوجہد کو نہ صرف سلام پیش کرتا ہے بلکہ ہم یہ عید کرتے ہیں کہ ہم امان اللہ خان کی جدوجہد کو اپنی رہتی سانسو تک جاری رکھیں گے آج برمینگم میں یہاں امان اللہ خان کی برسی منائی جا رہی ہے برمینگم میں امان اللہ خان رہے ہیں اور یہاں انہیں ایک ڈیپلومیٹک جدوجہد کی ہے آج جمع کشمیری لیبریشن فرنٹ برطان برمینگم برانچ نے آج یہ اعتمام کیا ہے اور یہ عید کیا ہے کہ ہم امان اللہ خان کی جلائی شما کو آگے لے کر جائیں گے ہم میں اس مقام پہ یہ پروگرام جے کلیف برمینگم نے کیا ہے کہ جہاں انتیس میئی نائنٹین سیونٹی سیون کو جے کلیف کا قیام اسی جگہ پہ عمل میں لائے گیا تھا اور امان صاحب نے ریاست جمہ کشمیر کی قومی آزادی کے حوالے سے ان کے ریاست کے تمام ماضوں پہ جو جدوجہد کی ہے اس کو ہم ٹرائیبیوٹ پیش کرتے ہیں گھٹے ہوئے ہیں قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب کی چھٹی برسی کے موقع پہ ہم نے ایک دوائیہ تقریب رکھی ہے اور ان کو خراجہد کی دودھ پیش کرتے ہیں قائد کشمیر جناب مقبول بار شہید سمیت تمام شہدہ کو خراجہد کی دودھ پیش کرتے ہیں اور ہم عید کرتے ہیں کہ قائد تحریک کا جو چھوڑا ہوا میشن ہے اس کی تکمیل تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے برمینگم برانچ میں نے امان اللہ خان صاحب کی چھٹی برسی کے موقع پہ ایک دوائیہ تقریب کا نقاط کیا اور اس میں ہم آج یہ عید کرتے ہیں کہ امان اللہ خان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے قائد تحریک جناب امان اللہ خان کو خراجہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی برسی پر یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے لیے دعا بھی کیا ہے اور افتاری کا بنباست کیا ہے اور یہ عید کرتے ہیں کہ امان اللہ خان کی جلائیہ شمعہ کو روشن رکھتے ہوئے جناب یاسین ملک کی قیادت میں ہم تحریک ازادیہ کشمیر کے لیے ہر طرح کی کربانی دینے کے لیے تیار ہیں امان صاحب کو رخصت ہوئے چھ سال ہو گئے اور ان چھ سالوں میں ہم نے امان صاحب کی کمی کو شدت سے محسوس کیا ہم آج ہم یہ تجزید عید کر رہے ہیں کہ ریاست کی ازادی خود مختاری اور خوشحالی تاکہ انشاءاللہ امان صاحب کا جو دیا ہوا فلسوا ہے اس کے مطابق جدوجود کے جاری ساری رکھتے ہوئے اس ریاست کو ازاد اور خود مختاری ضرور بنائی کی پروگرام کے آخر میں مرہوم امان اللہ خان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا مغفرت بھی کی گئی موسیقی